کیونکہ افغانستان کی بات اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے ہسٹوریکلی بھی اور پولٹیکلی بھی کیونکہ کل بیس سال پورے ہو جائیں گے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے یعنی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر بیس سال آتنگ کے حملے کے پورے ہو جائیں گے وہیں پر دوسری طرف سے افغانستان کے اندر ہی کل نئی حکومت بھی سامنے آئے گی یعنی نئی حکومت کا اعلان ہو گیا تھا اب آتن سیرمنی ہے وہ کل ہونے جاری ہے اور اس کو لے کر پاکستان چین تیورکی کٹر یو اے ای ریشیا ازویکستان کی ریپریزنٹیٹیوز وہاں پر ہوں گے جن کی میزبانی طالبان کرے گا ادھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی برسی ہے دوسری طرف سے افغانستان کے اندر جیشن بھی ہوگا تیسری بڑی بات جو امریکہ کی طرف سے اس وقت ساپ کر دی گئی ہے جو سیکیٹر اپ سٹیٹ ہے بلکین ان کی طرف سے ساپ کر دیا گیا ہے کہ فیلحال وہ اس پورے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہی کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ اس حوالے سے بتائیں گے تو کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے جہاں پر افغانستان سے لے کر پوری دنیا کی نظریں افغانستان پر رہیں گی پورے کیمرہ کے فوکس جو ہے وہ افغانستان پر رہیں گے کہ نیا جب اوٹھن ہوگا تو اس کے بعد جو نیا کاؤنسل سامنے آئے گا اس میں پہلی بات کون کیسے کرے گا کیونکہ آج کے دن بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو بڑی پریشانیاں جو ہے وہ ابھی بھی ہمارے سامنے ہیں سیدھے چلیں گے جی ایک دو سوال ہیں بڑے امپورٹنٹ ٹی پی تیگی صاحب ہمارے ساتھ ہے تیگی صاحب بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لئے بڑا امپورٹن ہے سر سپر پاور امریکہ اور 9-11 کا انسیڈنٹ وار اگنس ٹیرین اور پھر کل امریکہ کے افغانستان کے اندر جیشن کیا آج کے دن امریکہ سپر پاور کی فرس میں رہا یا اب آپ کو لگ رہا ہے کہ چینج ہو رہے ہیں بڑے بلوکس بدل رہے ہیں دیکھئے اگر ایک پہاڑ سے ایک بولڈر ٹوٹ کے گھر جائے تو پہاڑ کا قد کم نہیں ہوتا امریکہ کے اسٹیچر میں یہ موقع پہلے بھی آئے ہیں کیا کیوبا میں نہیں آئے تھے کیا ویقلام میں نہیں آئے تھے کیا سومالیا میں نہیں آئے تھے اب یہ افغانستان میں تھوڑا زیادہ آیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا سپر پاور کا اسٹیٹس قتم ہو گیا اصلیت میں کیا اسے اس انگل سے نہیں دیکھا جا سکتا کہ یہ جانبوچ کر امریکہ نہیں کیا ہے امریکہ کا اداوت اور دشمنی ہے چائنا سے اور چائنا تو اب یہ سمجھ رہا ہے ویسے تو وہ بھی درمے ہے کی مجھے افغانستان کے اندر میرا بیلکن روڈ انیشیٹو چل جائے گا مجھے وہاں سے فائدہ ہوگا وہاں کے دو تالیبانی ہیں وہ میرے کوئی گھر مسلمانوں کو پہلے کی قرار نہیں افتائیں گے یہ وہ سوچ رہا ہے لیکن کیا یہ ست نہیں ہے کہ افغانستان میں جو بھی آیا وہ اپنے اونگلیاں جلا کے جلا گیا چاہے پچھلی شتابتی میں پرٹین ہو یا اس شتابتی میں رشیا ہو یا اب امریکہ ہو اب اگر چائنا آئے گا تو کیا گارنٹی ہے تو اس کی اونگلی نہیں جلیں گی اور کیا امریکہ نے یہ جانبوچھ کے چائنا کو نیچہ دکھانے کے لیے اور چائنا میں انسٹیابلٹی کرنے کے لیے نہیں کیا کیا یہ گلے سے اترتا ہے کہ تین لاکھ کی فوج موڈرن اچھوپمنٹ کے ساتھ چتر ہزار تالیبانیوں سے جو زائل ہیں کم پڑے لکھے ہیں جن کے پاس پرانے ہتیار پر ان کے تامنے ہتیار پھینک دے گی یہ ہتیار پھینک دیے گئے اس کے قارن کئی ہیں کیا اس میں فوج کا تالیبان آئی دیشنا ہو یا امریکہ کا جانبوچھ کے کرنا ہو کیا یہ چیز سامنے نہیں آئی تھی کہ امریکہ نے خود اشرف گلی کو جھوٹ بولنے کے لیے کہا اس نے کہا کہ یہ تپی تالیبان آ رہے ہیں لیکن آپ یہ دکھائیے کہ ہم لگ رہے ہیں کیا یہ بات پجاگر میں ہوئی لہذا اب ایک جناسی بات سے یہ نکال لینا کہ امریکہ کا قد کم ہو گیا تو امریکہ کو نفصان پہنچا ہے یہ تیہ ہے امریکہ کی بیجتی ہوئی ہے یہ تیہ ہے اس کے باوجود بھی آج کی تاریخ میں بھی امریکہ ایک سپر پاور ہے ٹھیک ہے سر ایک بہت بڑا امپورٹن ہے چین کی انویسمنٹ کو کیسے دیکھیں جو انہوں نے آج کہہ دیا کہ دو سو ملین دولار جی وہ فس میں میں خرچ کریں گے جی پہلے ہی ابھی کل اوٹھن سرمن یہ ہے لیکن آج ہی انہوں نے گفٹ دینا شروع کر دیا دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہم ٹھرٹی ون ملین ڈالر کریں گے اب وہ ٹھرٹی ون ملین ڈالر ایسے ہے جیسے اوٹ کے موں میں چھیرا اور ٹھرٹی ون ملین ڈالر میں انہوں نے چا دیا انہوں نے دیا اپنی وہ ویسین جسے کوئی لینے کو تیار نہیں ہے یعنی کہ جن کا ایفیکٹ ابھی سب لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے یہ تو اس نے 31 ملین ڈالر میں دیا آج اس نے 200 ملین ڈالر کا اگر اعلان بھی کیا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ 200 ملین ڈالر بھی نہ کافی ہے یہاں پہ ملین شرک نہیں چلے گا یہاں پہ ملین اور ٹریلین شرک کی آوشکتہ ہے کیونکہ افغانستان کا بری طرح سے دیواز پیشن ہوا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے میں ملین کے کام نہیں جلتا لہذا میں نہیں سمجھتا اور پھر کیا جارنٹی ہے یہ 200 ملین ڈالر ماں کی کچن کے لیے دیا جائیں گے آوشکتہ اس سمیں اس بات کی نہیں ہے کہ ماں پہ تڑکیں بنائی جائیں پل بنائی جائیں سب سے کہلی آوشکتہ یہ ہے کہ ماں کا عوام بھوکا ہے اور بھوکے کا مطلب ماں پہ چاہیے پیسہ ماں پہ چاہیے رشت ماں پہ چاہیے اناد جوہاں پہ چاہیے کھانے پینے چی دیر ہے جی بہنکوہ کھالی پڑے ہے دیواز پیسے ملی ہے لوگ چلا رہے ہیں امریکا نے پیسے رکھ لیے ہے ایسے میں اگر یہ 200 ملین کی مدد مل بھی گاتی ہے تو یہ نہ کافی ساویت اگر آپ کو جائن کرنے کے لیے اور افغانستان کی سیچویشن پر یہ دو باتیں اپنا اپنین جائو بتانے کے لیے پوچھے